اسلام علیکم پیارے دوستو آج کے اس وڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رشاد فرمایا ان تین گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا ورنہ آپ کی بیٹی مرجہ جائے گی یعنی اس کی زندگی برباد ہو جائے گی ان تین گھروں میں رشتہ کبھی بھی مت کرنا ان تین گھروں سے ہمیشہ رشتہ کرنے سے بچنا چاہیے تو آئیے دوستو وڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بارگاہ میں موجود تھے ایک مالدار شخص آیا وہ بہت پریشان تھا اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمائی نظر آ رہے تھے اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں ہاتھ جوڑ کر ارض کیا اے امیر المومنین میں بہت پریشان ہوں میری پریشانی کو دور فرما سکتے ہیں گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے تو اس مالدار شخص نے ارض کیا اے امیر المومنین میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں لیکن ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کا ہی دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے میری بیوی اور میں سلام مشورہ کر کے آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیے جہاں پر میری بیٹی کا گھر آباد ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری بیٹی خوش رہے اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر بستہ دیکھ کر ہمیشہ خوش رہے تو اس مالدار کی ہر بات میں وزن تو تھا اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف تین چیزوں کا خیال رکھنا آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا حضرت علی نے مزید فرمایا باپ کے گھر میں بیٹی تو پری ہوتی ہے رانی ہوتی ہے اور باپ اسی کے لیے تو فکرمند ہوتا ہے جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہے باپ کو اپنے گھر کی چار دیواری چھوٹی لگنے لگتی ہے تاکہ بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے اسی لیے اے مالدار شخص نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے اور نہ ہی انچے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں اسی لیے جب بھی اپنی پیاری لادلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو تو صرف تین چیزوں کا خیال رکھنا آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا اور آپ کی بیٹی بہت خوش رہے گی تو وہ مالدار شخص نے عرض کیا اے امیر المومنین وہ کونسی تین چیزیں ہیں اور کونسے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر اس گھر میں نہ کرنا جہاں جس گھر میں عورتیں فیصلے کرتی ہو اور مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہو اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی پیارے دوستو کتنی گہری بات ہے آپ لوگ اس پر ضرور گوڑ کیجئے گا اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے نہ مائکے والوں سے پیار ملتا ہے وہ مائکے والوں پر وہ اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے اور ایسا ہم نے دیکھا بھی ہے بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا ہے ایسے کئی گھر ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ان کو ہر چھوٹے بڑے تانے دیتے ہیں نہ اس بچی کو دین کو سکون ہوتا ہے اور نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے وہ ماباپ کو دیکھتی ہے تو اسی فکر میں رہتی ہے میری وجہ سے میرا مائکہ یعنی ماباپ بھائی بہن پورا گھر پریشان ہے اور وہ گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے آخرکار تھک ہار کر یا تو اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے اور شوہر کے ظلم و ستم کو اس کے تانوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے یا پھر اپنی زندگی سے روٹ کر بیمار پڑ جاتی ہے تو پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے فرمایا اے مالدار شخص اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہو پیارے دوستو اب نمبر دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ کی جاتی ہو جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا پیارے دوستو آپ نے اپنے ارد گرد یا کہی نہ کہی ضرور دیکھا اور سنا ہوگا کہ ایسے گھر بھی ہے جو عورت کو اپنی جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم خواہو اپنی بیویوں کو ویسا ہی خلاو جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیویوں کو بھی پہناؤ لیکن ایسے گھر بھی ہے جو خود کو اول سمجھتے ہیں اور ایسے شخص بھی ہے جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اپنے لیے آزاب کا گڑھا خود رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے آگے فرمایا اے شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مک کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کرنا جہاں خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور خوشحالی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی گفلت اور کوتا ہی نہ کرے جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے جو اپنی بیوی کو اپنے ایش و عشرت میں برابر شریک سمجھے اور کسی قسم کی زیادتی نہ کرے اور جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی سی گلتیوں کو نظر انداز کرے اور جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماری اور رنج و غم میں تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے اور جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت عبرو کی حفاظت کرے جو اپنی بیوی کو زلط اور رسوائی سے بچائے رکھے جو اپنی بیوی کو دیانتداری اور دینداری کی تاقید کرتا رہے شریعت کی راہ پر چلایا کرے جو اپنی بیوی کی اخراجات میں کنجوسی نہ کرے جو اپنے بیوی پر اس طرح کنٹرول کرے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں بھی مت کرنا جہاں ان کے کنبا یعنی ان کے خاندان میں تلاق بہت زیادہ ہو تو وہ گھرانا جتنا بھی امیر ہو چاہے ان کے پاس ہزاروں اونٹ کے کتار بھی کیوں نہ ہو اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں اس گھرانے میں اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو تلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے تلاق دینا بترین عمل ہے کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ تلاق کے لفظ پر اور تلاق دینے والے پر غزب نازل کرتا ہے پیارے دوستو آپ خود سوچئے جس عمل پر پروردگار عالم ناراض ہوتا ہے وہ انسان اس دنیا میں زلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا بلکہ سمجھو وہ برباد ہو گیا اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو یہ فرمایا کہ ان تین چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں دوسری جگہ پر کر دو کیونکہ یہ سنت عمل ہے یہ سنت ہے آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائے دے گی تو وہ مالدار شخص جو آیا ہوا تھا جو مایوس ہو کر آیا تھا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے ذہن کے سارے فیٹور ختم کر دیئے سارے سوال اس کے ختم کر دیئے اور ہمیں بھی یہ سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کریں پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کون سے تین گھر ایسے بتائے ہیں جو ہم نے ویڈیو کے آپ کو شروعات میں بتائے کہ ان گھروں میں اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہ کریں